موش رہا ہو کیوں بات کو بڑھا رہا ہو لانا تم مسلمانوں پہ جو اتنی بڑی بات ہونے پہ بھی اگر ہم جیسے لوگوں بھی الزام تراشی کریں اور ہم کو کہیں کہ ہماری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے قوم کو ہم باتنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے نبی کی شان میں غصاقی ہو رہی ہے تو ہمارا دیموکریٹی کو کنسٹویشنل رائٹ ہے کہ ہم وائس ریز کریں کچھ ہیں ہمارے بدبخت جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دو سال پہلے بھی میڈیا ٹرائل ہوئی وہی بات تھی میں نے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آواز اٹھائی تھی غریب ناس کی عزت پہ جب آئی تھی اس پہ اٹھائی تھی تو کچھ لوگوں نے اس پر بھی عظام لگایا کہ وقار گرا دیا اور یہ کر دیا یہ حضور کی ناموس کی بات ہے اتنی بڑی بات ہو گئی ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں یہ نائب نبی عطا رسول کی درگا ہے اور اگر ہم سادات ہو کر خدام خاجہ اور چشتی ہو کر اس بات کو نہیں آواز اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا پھر ہم نے کیسے نمک کہا قدا کیا ہم نے کیسے خدامون نے کہا قدا کیا دوستو بارہا حضور کے شان میں غستاخی کی جا رہی ہے کہیں جو ہے نرسیگانند غستاخی ہے کہیں اس کے چلے چپاٹے غستاخی کر رہے ہیں بارہا نبی کے شان میں جو ہے ہمیشہ غستاخیاں ہو رہی ہے یہ سرکار کی لاپرواہی ہے کیونکہ غستاخی کرنے والے یعنی کسی کے دھرم کو چھیڑنے والے کسی کے دھرم کو گالی دینے والے اگر انسان ایسے کھلے میں پھریں گے تو سرکار کہیں نہ کہیں یہ غلطی کر رہی ہے سرکار کو ایسے لوگوں کو ایرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر ایرسٹ نہیں کرے گی سرکار تو پھر ایسے لوگ کیا کریں گے اور کھلے میں جو ہے توہین کریں گے اور زیادہ سے زیادہ توہین کرنے کی کوشش کریں گے سرکار سے نویدن ہے کہ ایسے لوگوں کو ارسٹ کیا جائے خوضہ معین الدین اجمیری یعنی اجمیل درگاہ سے جو ہے چشتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں حضور کے شان میں غصتاقی کرنے والوں کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں اور تمام دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں اسلام علیکم میں سید سرور چشتی اجمیری شیف سے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے بڑی ترنج اور ملال کے ساتھ یتین ارسینان جو کانسٹنٹ ہیٹ مانگر ہے اس نے آج پھر ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی غصتاقی کی ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی کہتے ہوئے ہماری زبان نرز جاتی ہے اس نے کہا ہے جو ایویل راوان جو ایویل کا پرتیق ہے جو پرسونیفیکیشن ہے ایویل کا اس کا پتلہ نہ جلاو اور محمد کا پتلہ جلاو مازاللہ مازاللہ وہ کہاں ہیں جو گلہ پھار پھار کے تقریریں کرتے ہیں ایک لاکھ روپے دو دو لاکھ روپے تقریروں کے لیتے ہیں وہ کہاں ہیں وہ سادہ جو ترگاہوں کو خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے نظرانیں لیتے ہیں سوائے درگشریف اجمیل کے اس طرح سے باب آنگے دوحل آوازی نہیں اختی ہے چاہے وقت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ درگشریف میں حضور غیوناز کے یہاں مندر ہے اور اس پہ کیس ڈالا جاتا ہے جو ابھی خیر ابھی accept نہیں ہوا ہے اور اس قسم کی باتیں کری جاتی ہیں the entire muslim world the entire muslim امہ should take cognizance of it اور پرائیم میسٹر نارندر مہدی کو یہ بات بتانا چاہیے اور پرائیم میسٹر نارندر مہدی خاموش کیوں ہیں مقبول فیدہ حسین جو فیمس میں انٹر تھے انہوں نے سیتہ جی کی نشان میں کچھ غصتا کی کیا ان کے باہرے میں ابشبت کھائے تو ان کو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑا بنگلہ دیش کی تصریمہ نصرین نے اسلام کے بارے میں کچھ غلط کہا تو اس کو انڈیا میں ویلکم کیا گیا وہ منوس تاریخ فتح مر گیا وہ اسلام کے لیے انشان باتیں کرتا تھا تو اس کو بقاعدہ اسپیس دی جاتی تھی ہماری الیکٹرونک میڈیا پہ موسیم بہشن کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی جو ایک وہ رہی کہ حکمت ہے عملی سے کام لو ابھی وقت پورا ہے ابھی کچھ مت بولو ہر چیز کو تشتری میں دے کے آگا ہے آج اس سب کے نتائج ہمیں بغتنا پڑا ہے میں ان دیش کے ناغریسوں ناغریسوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے انڈین سٹیزن سے جو پیسفل ایگزسٹنس میں اور ملک کی ڈائیورسٹی میں یقین رکھتے ہیں کمپوزٹ کلچر اور پلویسٹرک سسائیٹی میں وہ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں اور ہم کب تک ایف آئی آر کریں گے کتنی ساری نپور شرمہ آسکرس کیوں ہی مہراج گری اورانے کتنی ایف آئی آر کریں گے ہمارا بچہ چھوٹی زی بات کر دیتا ہے یو اے پی اے میں بند کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کو اس چیز کے بارے میں کاؤگریزنس دینا چاہیے اور اس کے خلاف سخت سے سخت جتنی کاربائی ہو سکے کریں اور اس کو یو اے پی اے میں بند کیا جائے جب بھی الیکشن آتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ جب تک اوپر سے سر پہ ہاتھ نہیں ہو تو یہ چیزیں نہیں انجام دی جاتی ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں کہ اب اس میں بھی لوگ کہہ دیں گے ارے خاموش رہا ہو کیوں بات کو بڑا رہا ہو لانا تمہیں مسلمانوں پہ جو اتنی بڑی بات ہونے پہ بھی اگر ہم جیسے لوگوں بلزام تراشی کریں اور ہم کو کہیں کہ ہماری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کون کو ہم باتنے کی بات کر رہے ہیں ارے ہرے ہمارے نبی کی شان میں غصاخی ہو رہی ہے تو ہمارا دیموکریٹریک اور کونسٹویشنل رائٹ ہے کہ ہم وائس ریز کریں کچھ ہیں ہمارے بدبخت جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دو سال پہلے بھی میڈیا ٹرائل ہوئی وہی بات تھی میں نے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آواز اٹھائی تھی غریب ناز کی عزت پہ جب آج آئی تھی اس پہ اٹھائی تھی تو کچھ لوگوں نے اس پر بھی الزام لگایا کہ وقار گرہ دیا اور یہ کر دیا یہ حضور کی ناموس کی بات ہے اتنی بڑی بات ہو گئی ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں یہ نائب النبی عطاہ رسول کی طرقہ ہے اور اگر ہم سعادات ہو کر خدام خاجہ اور چشتی ہو کر اس بات کو نہیں آواز اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا پھر ہم نے کیسے نمک کہا قدا کیا ہم نے کیسے خدام ہونے کہا قدا کیا میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور پورے مسلم ورگ کی امہ کو اس پہ کاؤپنیزنس لیتے ہوئے اور پرائم نیسٹر آف انڈیا کو لکھنا چاہیے کہ انف انف از انف فی امان اللہ اللہ حافظ